موسیقی نمسکار میں ہوں انوج مصرا اور آپ دیکھ رہے ہیں SPN 9 News راہل گاندھی کو اخلیس یادوں نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کی ہم بعد میں چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اخلیس یادوں ہیں مایوطی جیسا قد چاہتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مایوطی جیسا قد کیوں چاہتے ہیں اخلیس یادوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اخلیس یادوں کی چاہت ہے کہ جس طریقے سے مایوطی اپنے سیٹوں کو لے کر کہ اپنی پارٹی کا وستار پورے ہندوستان کے اندر کر رہی ہیں دھیرے دھیرے ویسا ہی وستار سپا کا بھی ہندوستان کے اندر ہونا چاہیے مایوطی اب چاہ رہی ہیں کہ وہ رجیستان میں بھی چناؤ لڑے وہ چاہتی ہیں کہ مدھ پردیس میں بھی چناؤ لڑے اور وہ چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ چھتیس گڑ میں بھی چناؤ لڑے اسی آدھار پر اب اخلیس یادوں کو لگتا ہے کہ سپا پارٹی کو یعنی کہ سماج وادی پارٹی کو کا وستار اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ مایوطی کے جیسا ہی کہیں نہ کہیں وہ بھی چناؤ پورے ہندوستان کے اندر کئی راجیوں میں لڑے لیکن اس کے لیے مدھا ہونے چاہیے آپ کے اس کے لیے آپ کی پارٹی کی جو چھبی ہے وہ اس راجی میں کس طریقے سے لوگ آپ کی پارٹی کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں راشتری پارٹی بنانے کیلئے کافی محنت کرنے پڑے گی جو اخلیس یادوں کو کرنا پڑے گی اگر اخلیس یادوں راجستان میں مدھ پردیس میں چھتیس گڑھ میں چناؤ لڑتے ہیں تو سیدھے سیدھے آپ خبر پر آتے ہیں کہ بھائی اخلیس یادوں کو راہل گاندی کو اخلیس یادوں کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اخلیس یادوں اگر اپنی پارٹی کو لے کر ان تین راجیوں میں چناؤ لڑتے ہیں راجستان مدھ پردیس اور چھتیس گڑھ میں تو سیدھے سیدھے طور پر راہل گاندی کو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ جو بوٹ کانگریس کی طرح پانے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ بوٹ جو ہے جو سپا میں چلے جائیں گے اب اس کا اگر یہ چیز اگر اخلیس یادوں کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا مانا جا سکتا ہے کہ اخلیس یادوں کہیں نہ کہیں دوہجار سترہ میں راہل گاندی نے اخلیس یادوں کا ہاتھ تھاما تھا اور کہا تھا کہ یو پی کو یہ ساتھ پسند ہے اسی آدھار پر چناؤ لڑے اور دوہجار سترہ میں بات یہ آئی کہ راہل گاندی کی کانگریس کی بجے سے سپا گردس میں چلی گئی اور وہ ہار گئی تو ایسے میں کیا اخلیس یادوں راہل گاندی کو سبق سکھانے کے لیے اب ان راجیوں میں اپنے امیدواروں کو اتاریں گے یہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے کیونکہ راہل گاندی کانگریس سے کہ بل پر پورے راجیوں میں اپنی رنیتی تیہ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مائیوطی کو لے کر ہر راج میں چناؤ لڑا جائے لیکن مائیوطی اپنے سیٹوں کو لے کر کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے اسی لیے اب سماجبادی پارٹی کی راشتیہ کار کرنی کی سال دوہجار انیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤ کو لے کر وسترت یعنی کی وستار پوروک چرچہ ہوئی ہے اب پارٹی کے راج سبا سانسط اور پارٹی کے مہا سچو رام گوپال یادوں نے کہا کہ دوہجار انیس لوگ سبا چناؤں میں گڑ بندھن اور سیٹوں کے بٹواروں پر انتیم فیصلہ پارٹی ادھیکش اخلیس یادوں کی ہی لیں گے اس کے علاوہ سپا نے ایک فیصلہ لیا ہے جس سے کانگریس اور ان کے ادھیکش راحل گاندھی کو سیدھا نقصان ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اب بیجے پی لگاتارہ روپ لگا رہی ہے کہ سپا اور بسپا کا گڑ بندھن ٹکاؤ نہیں ہو سکتا یہ دونوں پارٹیاں اور سروادی ہیں کارکرنی کی بیٹھک میں لیے گئے ایک فیصلے کے بیجے پی کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا اب بی ایس پی کے برابر طاقت طاقتور بننا چاہتے ہیں اکھلیس یادوں یعنی کی بی ایس پی اور سپا میں جیادہ انتر نہیں ہے پارٹی کو لے کر کے لیکن نیترت جہاں ملائم سنگھ یادوں سپا کا کرتے تھے اب ان کے بیٹے اکھلیس یادوں کر رہے ہیں جہاں مائیواتی کے پارٹی بسپا جو مائیواتی کافی سالوں سے اس کا نیترت کرتی آئی ہے وہ آج بھی وہی نیترت کر رہی ہیں ان کا جو دورگامی فیصلے ہوتے ہیں کن راجیوم ان کو چناؤ لڑنے اور دلت بوٹ بینگ کو لے کر کے مائیواتی نے ہمیشہ راجنیتی کی ہے اور یہی ان کا آدھار رہتا ہے کہ دلت پر کس طریقے سے بوٹ بٹورنے ان کو اب مائیواتی کی بہوجن سماج پارٹی کے پاس بھلے ہی لوگ سبا کی ایک بھی سیٹ نہیں لیکن بوٹ پرتشت کے آدھار پر وہ راشتی پارٹی ہے اور سماجبادی پارٹی چاہتی ہے کہ لوگ سبا چناؤں میں گڑ بندن سے پہلے بسپا کی طرح سبا بھی راشتیے کا درجہ حاصل کرنا چاہتی ہے اب اس کے لیے سبا جو بھی قدم اٹھائے گئے اس کا سیدھا نقصان کانگریس کو اٹھانا پڑ سکتا ہے کیسے دراصل راشتی پارٹی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے سپا کو مدھ پردیس چھتیس گڑ اور راجستان میں ویدھان سبا چناؤں لڑنا ہوگا ان دونوں راجیوں میں کانگریس کی سرکار ہے ایسے میں اگر سپا ان تینوں راجیوں کی سبھی سیٹوں پر پرتیاسی کھڑا کرتے ہیں چھتیس گڑ اور راجستان اور ویدھان سبا چناؤں لڑنا جس میں ان دونوں راجیوں میں بی جے پی کی سرکار ہے ایسے میں اگر سپا ان تینوں راجیوں کی سبھی سیٹوں پر پرتیاسی کھڑا کرتی ہے تو اس کا سیدھا نقصان راہول گاندھی اور کانگریس کو اٹھانا پڑ سکتا ہے تو ایسے میں مدھ پردیس میں تو پارٹی کے ادھیکتم آٹھ ویدھائک جی چکے ہیں پچھلے ویدھان سبا چناؤں کو چھوڑ کر باقی ان چناؤں میں سپا کی امیدواروں کا پردرشن سنتوش جنک رہا اسی کے مدینجر پارٹی پورے راجی میں اپنے پرتیاسیوں کو کھڑا کرنے کی سوچ رہی ہے سپا دیکش اکھلے سیادوں نے ویدھان سبا چناؤں میں گم بھیرتا سے اترنے کے لیے کے لیہات سے ہی مدھ پردیس اور چھتیشگڑ کا دورہ کر لیا ہے ان راجیوں میں یادوں چناؤں دورے بھی کریں گے تینوں راجیوں میں پارٹی کے سنگٹھن کے نیتاؤں کا دور چل رہا ہے جو راج میں اپنے سمرتکوں کا ہنسلہ بلند کرنے کے ساتھ چناؤں سنبھائیوں نائے تلاس رہے ہیں اب اسی کڑی میں سپا دیکش اکھلے سیادوں نے ویدھان سبا چناؤں چناؤں میں گم بھیرتا سے اترنے کے لحاظ سے ہی مد پردیس چھتیشگڑ کا دورہ کر لیا ہے ان راجیوں میں یادوں چناؤں دورے بھی کریں گے تینوں راجیوں میں پارٹی کے سنگٹھن کے نیتاؤں کا دورہ چل رہا ہے جو راج میں اپنے سمرتکوں کا ہنسلہ بلند کرنے کے ساتھ چناؤں سنبھائی سنبھائیوں نائے تلاس رہے ہیں تو ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی نجر بندیل کھنڈ سمیت اتر پردیس سے لگے مد پردیس کے سیماؤں شیطروں پر ہے پارٹی یہاں سے اپنے پرتیاسی اتارنے اور انہیں جیت دلانے کی کوشش میں جھٹے گی سپا کی راشتی کارکرانی کی بیٹھک میں راج ویدہن سبا چناؤں ساتھ لوگ سبا چناؤں کی تیاریوں پر چرچہ کی سمبھاؤنا ہے جبکہ راج میں سپا بسپا کی بیٹھ چناؤوی سنگٹھن کو لے کر دونوں پارٹی پرمکھوں کے بیچ ہوئی اپچارک سمجھوتے کی پرگتی کے بارے میں نیتاؤں کو بتایا جانے کی سمبھاؤنا ہے اب راشتری پارٹی کا درجہ دلانے کیلئے سنگٹھن کی کوشش چار راجوں میں پارٹی کے خاتھی میں چھ پیسدی ووٹ جھٹانے کی ہوگی اب بسپا کو یہ درجہ پرابت مانا جا رہا ہے کہ سپا ان راجوں میں کانگریس پر دوا بنا کر کچھ سیٹیں جھٹکنا چاہتی ہے خاص طور پر ان راجوں جہاں سپا کے پرمپراغت متوں کی سنگھیا اچھی ہے اور راجستان مد پردیس و چھتیش گڑ کی چناؤوں میں بوٹ بٹوڑنا چاہے ایسے میں کیا راحل گاندھی کانگریس کے ساتھ کچھ کمپرومائز کر پائیں گے یا وہ سپا کو ان سیٹوں پر جانے دیں گے جس میں کانگریس کی بھی اچھی پیٹ ہے تو ایسے میں راحل گاندھی اور سپا اخلی سیادوں میں جم کر کے دھوا دار ید ہونے 2019 کو جب ویدھان سبا میں ایک دوسرے کے پرتی انکون نہیں ہو پائیں گے تو پھر کیا ہوگا ایک دوسرے کے پرتی کمپرومائز کی بھاونہ اگر ویدھان سبا چناؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ چناؤں نہیں لڑ پاتے ہیں تو 2019 میں مہا گڑ بندن کا جو راجستان کا ہو وہاں اگر اخلیس یادوں چناؤ لڑتے ہیں تو کانگریس کو بہت بری طریقے سے پٹک نہیں مل سکتی ہے کیونکہ کانگریس کے پاس سپا کا بوٹر ہے وہ کانگریس میں جائے گا اگر بسپا لڑتی ہے تو وہ بوٹر کھسک کر بسپا کے پاس آ جائیں نا کامیابی جھننی پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے جنوں میں ان چیزوں کو لے کر کے بہت ساری چیزیں کریوٹ ہو سے ہالاکی اب اخلیس یادوں کا کیا من ہے کیا وہ سچ میں جانا چاہتے ہیں یا سچ میں نہیں جانا چاہتے راشتی پارٹی کے ساتھ تو ایسے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں کی سپا اور بسپا میں کچھ گٹ جوڑ ہوگا یا کچھ ایسی چیزیں ہوگی جسے دیکھ کر کہ بہت ساری چیزیں کریوٹ ہو سکتی ہے تو ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پارٹی ادھیکش اکھلیس یادوں اور راہل گاندھی کیا گل کھلاتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی کل ملاقات ہوگی تب تک نماز کر اگر آپ بھی بننا چاہ کی پڑ پی کھلاتے ہیں